دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہی دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ اللہ کے رحمت کا دروازہ اللہ کے توبہ کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن توبہ کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں اور پیارے نوجوان بچوں توبہ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے اگر موت آتی ہے تو سیدھے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں بڑے درس سے کہہ رہا ہوں میں اس میں میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہ کر کے ہم ڈڑتے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے کے لوگ ڈرہ کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی تب بھی ماف کرتا تھا اور یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ آج بھی ماف کرتا ہے اور خیامت تک ماف کرتا رہے گا میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم نے دو بہت بڑی غلطی کی ہے خود کو نہیں پہچانے اور خدا کو نہیں پہچانے غلطی گناہ یہ تب بھی کیا کرتے تھے لوگ سو سال ہزار سال دو ہزار سال پانچ ہزار سال پہلے اور غلطی گناہ آج بھی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہے درد ہمیں نہیں ہوتا ہے اور یہ نشانی ہے تباہی کی دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہی دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اللہ کی توبہ کا دروازہ یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے Always Welcome ضروری نہیں کہ دنیا میں آپ جہاں جہاں جائیں آپ کو Welcome کریں لیکن اللہ وہ اللہ ہے جو کتنا بھی بڑا گناہ کر کے آئے آپ اللہ کے گھر پہ اور اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اللہ کے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جہاں رہتے ہیں وہیں سے بھی آپ یاد کر لیتے ہیں اللہ کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہوتی ہے اور اس شان کو ہم سمجھ نہیں پائیں ہم لوگ جس طرح سے دلدل میں فسے ہوئے ہیں خصوصاً اس ایچ کے نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں میں ہمیں ذریبی تکلیف نہیں ہوتی ہے ذرا بھی درد نہیں ہوتا ہے پہلے لوگ گناہ کر کے ایک ایک ہفتہ ایک ایک مہنے تک رویا کرتے تھے یا پھر تکلیف میں رہتے تھے یا پھر ان کے دل میں درد ہوتا تھا کوئی چاہ کر نہیں کرتے ہیں شیعتین ہم پر ہمیشہ ہاوی ہے اور خیامت تک انسانوں پر یہ شیعتین ہاوی ہے اور پہلے دور کے لوگ جب گناہ کرتے تھے یا شیعتین کے زور پر ان کے بل پر لیکن انہیں افسوس ضرور ہوتا تھا ملال ضرور ہوتا تھا اللہ سے معافی طلب ضرور کرتے تھے اور یہ دور وہ ہے جو گناہ کر کے ہم لوگ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اور پیارے نوجوان بچوں توبہ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے اگر موت آتی ہے تو سیدھے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن توبہ کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں یہ دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور آج بھی میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ اتنا بڑا ہے کتنے بھی چاہیں آپ گناہیں کر کے اللہ کے در پر جائیں ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگ لیں اسی پل اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے یہی تو اللہ کی شان ہے تب ہی تو پورے لوگ اس دنیا میں اللہ سے عشق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی بڑی بڑی شان ہے آپ کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہاں جو تشریف فرما سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس ینگ ہیں اور یہ جو اس ایج سے جو بھی گزرتے ہیں ہم بھی گزرے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنے یوتھ ڈیس کو اور یہ جو ینگ ایج میں جو بچے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ تباہی کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں اور اس میں کئی وجوات ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجہ وہ جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے اور وہ لوگ تلاشتے رہتے ہیں کہ کب ہم کھل کے غلط کام کریں کیونکہ غلط کام جو ہوتا ہے اکثر وہ چھپ چھپ کے ہی کیا جاتا تھا اب خیامت سے پہلے غلط کام بھی عام ہو جائیں گے روٹ پر سب کو نظر آئیں گے ایک وہ بھی دور تھا اور آج بھی یہ دور ہے غلط کام زمانے سے چلتے آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ سو سال پہلے کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا یا پھر دو سو سال پہلے چار سو سال پہلے یا ایک ہزار دو ہزار تین ہزار سال پہلے یہ زمین پاک تھی کوئی گناہ نہیں کرتے تھے ایسا نہیں تب بھی کیا کرتے تھے لیکن اس وقت جو لوگ گناہ کرتے تھے وہ ڈرتے بھی ضرور تھے لیکن آج کے دور کے نوجوان جو گناہ کر رہے ہیں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں میں اس میں میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہ کر کے ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے کے لوگ ڈرا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی تب بھی ماف کرتا تھا اور یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ آج بھی ماف کرتا ہے اور خیامت تک ماف کرتا رہے گا